آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ کریلے کا بھرواہ سب سے پہلے کریلے کو واش کر کے اس کو کٹ کر لیں گے آگے اور پیچھے اور ساتھ میں اس میں لمبے چیلے لگا جائیں گے یہاں پہ ہم نے ڈرائے مسالے کچھ تیار کرنے ہیں جس میں جیرہ، اجوائن، منگریل، کھڑی لال مرش، سونف ہے یہاں پہ کھڑی دھنیا کا بھی یوز ہوگا ان سبھی مسالوں کو ہم تھوڑا سا روست کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں گے ادھر ہم نے پیاج لیسن کا پیچھ تیار کیا ہے اب ہم کریلے کو کوکر میں ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پریشر آنے تر سیٹی لگا دیں گے دیکھیں کریلے یہاں پہ ہم چیک کریں گے گل گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو نکار لیں گے ایک ایک کر کے ہم سبھی کریلوں کو نکار لیں گے اور دیکھیں یہاں پہ کریلے جب تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں اور اچھے سے گل بھی گئے ہیں تو ہم اس کے سارے اندر کے جو بیج ہیں ان کو باہر نکار لیں گے جو کڑے بیج ہوں گے پہلے ہم چیک کریں گے دیکھیں کڑے بیجوں کو میں نے یہاں پہ نکار لیا ہے اور جو سافٹ بیج ہوں گے اس کا یوز ہم مسالے میں مکچر میں یوز کر لیں گے اب جو بھی پیاج لیسن کا بیج تھا اس میں جائے مسالے مکس کر کے میں نے یہاں کریلوں میں بھر لیا ہے اور اس کے بعد ہم کڑاہی میں آئل ڈالیں گے آئل کو چاروں طرف کڑاہی کے لگا دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کریلوں کو فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے سارے کریلوں کو ڈال دیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے کریلے ڈال دیئے ہیں اور اس کو گھما گھما کے ہم اچھے سے آئل کو چاروں طرف سے سیکھ لیں گے یہ کریلے ہمارے اچھے سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کریلے میں آئل کم ہے اورچہ آئل کی ضرورت ہے تو ہم تھوڑا سا سپون سے ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی ایسے بھی کریلے آئل جادے لیتے ہیں اگر آپ کو جادے کریلے کڑا ہی ملے گئے یہاں پہ میں نے دیکھی تھوڑے سے نکال دیئے تھے فرائی کر کر کے میں نکالتے بھی جا رہی ہوں سب ہی کریلوں کو اسی طرح سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے میرے کریل جھٹ پٹ بنے ہوئے بھروا کریلے تیار ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پریز لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے